موسیقی ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الہترام سبسکرائبر اور ویورز کی ختمت میں فیصل محمد کا سلام حرص ہے ناظرین آج پاکستان میں اللہ اللہ کر کے آپ کی نیرہ کابینہ کا جو ہے وہ اعلان ہو گیا ہے تین دن قبل دو دن میں بہت مشروع تھا میں نے ذاتی مسروفیات کی وجہ سے وی لوگ نہیں کیا لیکن اس سے قبل ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو نیرہ کابینہ آئے گی ان کو وہی لوگ لے کر آئیں گے جن نے منتخب کیا ہے کاکڑ صاحب کو جتنے لوگ آئے ہیں اس میں تمام لوگ جو نظر رکھتے ہیں سیاست پر ان کو پتا ہوگا کہ وہ کس کی منظور نظر ہیں مستال کو طور پر مرتضی کا نام آ رہا ہے مرتضی سنگی صاحب کا نام آ رہا ہے اور اپنا سرفاز بکٹی صاحب کا نام آ رہا ہے داخلہ کے لیے جلیل عباس زلانی کا میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جلیل عباس زلانی پہلے پرائم منسٹر کے لیے تھے لیکن میں نے کہا تھا کہ اگر ان کو پرائم منسٹر نہیں لیا گیا تو انہیں وزیرِ خارجا لیا جائے گا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حفیظ شیخو شاید وزیرِ خزانہ لیکن وزیرِ خزانہ حفیظ شیخو نہیں لیا گیا غالباً شاید شمشاد اختر کو لیا جا رہا ہے یا لیا گیا ہے اسی طرح کیا کہتے ہیں تابش گوھر صاحب کے بارے میں بھی پتہ لگ رہا ہے جو غالباً مجھے یاد پڑتا ہے وہ عمران ارخان کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور بڑی متنازہ سی شخصیت ہیں گوھر صاحب جو ہیں اگر یہ وہی گوھر ہیں تو کیونکہ ان کے بارے میں کچھ میں نے بہن اخوامی ستابر پڑھا تھا کہ انہوں نے انٹرنیشنل کچھ ڈیلنز کے اندر شاید انہوں نے کچھ کیک بیکس لی تھی اگر یہ وہی شخص ہیں تو بہرحال الکسہ مختصر یہ کہ اٹھارہ عبریس رکنی کابینہ جو ہے وہ اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پاکستان میں کوئی شاید تین بجے کا ٹائم ہوگا سنا ہے کہ شاید چار پانچ بجے تک یا سات بجے تک ہو سکتا آج ہی حلف اٹھا لے اچھا دوسری ایک بات انتہائی افسوسناک خبر بھی ہے کہ چار مسیحی چرچوں کو جنہوالا میں چلا دیا گیا انتہائی خوفناک سازش ہے سازش ہی میں کہوں گا کیونکہ سازش ہوئی ہے اور بتایا گیا تھا بتا دیا تھا چینل ویوز آف ایسر محمد کی جانب سے اس سے دو دھائی مہینے قبل ویوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بین الاقوامی سطح کے وقت پاکستان کو انتہائی جائر مستحکم کرنے کے لئے بہت ساری سازش ہوں گی بہت ساری پروکسیز ہوں گی انفیلٹریشن بھی ہوگی اور اندر بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں دفاعی داروں پر حملے ہوں گے اور بہت سارے معاملات ہوں گے مذہبی منافرت کی بات ہوگی شیعہ سننی والا بھی معاملہ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ اصل میں جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا پروگرام پاکستان کو دسٹرکشن کے طرف لے کی جانا ہے تو یہ بات بالکل تیشدہ ہے اور پھر ایک ایسی صورت میں جبکہ آپ کا پڑوسی بھارت جو کہ ہمارے عالمی بہت بڑی طاقت ہے عالمی طاقت جس کی کہ ہم حلیف ہیں حلیف تو خیر پتہ نہیں کہنا چاہیے گئے مجھے چاہیے امریکہ کا حلیف تو دیشہ جائے تو بیسکلی امریکہ ہی ہے لیکن چونکہ وہ ایک امریکہ کا حلیف بھارت ہے ہم اس کے خلاف یہاں پہ اتنا شور ساری دنیا میں ہمارا میڈیا اٹھا رہا ہے اور سب جگہ کہا جا رہا ہے کہ منی پور منی پور اس سے بھارت کی ایک ایمیج خراب ہو رہا تھا امریکہ کا دوسر حلیف ہے اس کا ایمیج خراب ہو رہا تھا تو اس کے ایمیج کو کوئی درست کرنے کے لئے شاید غالباً کوئی بہت بڑی کانسپریسی جو ہے یہ جو ہے شروع کی گئی ہے یا ہوئی ہے جنہ والا کی یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اگر جنہ والا کو دوبارہ ایک منی پور بنانے کی سادش کی گئی ہے تاکہ بھارت کا اور کا جو چہرہ جو ہے نا سوپ جو ساری دنیا کے جو سامنے خراب ہویا اس کا ذرا ایمیج برابر کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا معاملہ جو ہوا یہ تقریباً صبح جو میں نے معلومات کی تھی مجھے پتہ لگا تھا ہے صبح کچھ چار سارے چار بجے معاملہ شروع ہوا ہے کسی شخص نے لکھا تھا بھی میں پوری ڈیٹیل تو میں نہیں لے پایا ظاہر سی بات ہے کچھ بیسے مصروفیات ہیں لیکن جو واجبی سی مجھے معلومات ملی ہوئی ہیں کہ کسی شخص نے مطلب کچھ لکھا تھا اللہ معاف کرے توہین کلمات لکھے تو اس کی فوری طور پر تحقیق ہونی چاہیتے لوگوں کو چیتا کہ فوجتے پس کو پکڑتے کو پولیس ہی طرف لے آتے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اور مساجد سے اعلان کر دیا گیا اور مساجد سے اعلان ہوا کہ جناب آپ لوگ کب نے کچھ اس قسم کے سخت اعلانات کی کہ جس کے بچے لوگ جائیں مشتہل ہوئے اور آنے کے بعد انہوں نے چار چرچوں کو جلا دیا اور اتنی تیزی سے لوگ جمع ہوئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد کے اندر آئے ہیں کہ پولیس کچھ نہ کر سکے لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب اس ہوا ہے چار یا پانچ کیونکہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تو کہتا ہے چار یا پانچ بجے کا وقت ہے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سبح سات بجے ہوئی بہارہ لگر چار بجے یا سات بجے جب بھی یہ واقعہ ہوا تو اس بات تک یہ سارا ایشیو ہونے تک کافی ٹائم تھا چھے ساڑھے چھے گھنٹے تھے تو پولیس کو یا رینجرز کو فوری طور پر جب مساجد سے اعلان ہو رہا تھا اسی وقت بھی مقامی انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر وہ حرکت میں آتی عمران خان کو پکڑنے کے لیے تو بڑی جلدی یہ حرکت میں آگئے تھے وہ لوگ فٹا فٹ تو میری سمجھ سے بہارہ لیے بات بہار ہے لیکن بہار ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ پولیس نے اپنے طور کے پر بہت اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے جو وہاں پر مسیحی برات دی تھی جو ان کے گھر بار اور وہ بہت ساری جو املاک جن کی جلائی ہیں وہاں سے انہوں نے لوگوں کو نکال لیا یہ بہت اچھا کام میں سمجھتا ہوں پولیس نے کہا ظاہر سی بات ہے ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیس سے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن پولیس کرے کیا وہ بیچاری مجبور ہے آرڈر ظاہر ہے سرکاری ملازم ہے اور ان کو آرڈر کرنا پڑتا ہے تو وہ بیچارے آرڈر کو ماننے کے لئے تیار ہوتے ہیں بہرحال ایک انتہائی افسوس نا اور پاکستان کا چہرہ ساری دنیا میں مسق ہوا ہے بہت خراب ہوا ہے کیونکہ میں بین الاقوامی سطح پر دیکھ رہا ہوں جو اتنا ڈسکیشن ہو رہی ہے ہمیں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو معاملات کچھ اور ہی ہیں ہمارے تو پاکستان تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہمارے آگے حتاف کچھ اور ہیں بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے آپ کو بتاتا چنوں آپ نے سن بھی لیے ہوگی کہ بائیس آگرس کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی سماعت ہے اور میں نے آج مجھے دو تین لوگوں نے کچھ بھی لوگ ظاہر ہے لوگ کرتے ہیں سینئر لوگ ہیں ان کا بھیجا اور ایک دوگر نے مجھے کوئی دو سینئر ہیں انکر پورسن ان کا بھی بھیجا اور ان کا کہا کہ بڑی چی خبری آ رہی ہے اور بائیس طریقوں کچھ بکھلانے بھی کہا ہے تو میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ چینل ویوز آف ایسر محمد کو آپ دیکھا کریں یہاں سے آپ کو کوئی نہ خوش فہمی ملے گی نہ کوئی غلط فہمی ملے گی نہ یہاں سے کسی کا کوئی قصیدہ نکلے گا اور نہ یہاں سے کسی ارخلاف کوئی بغض بتایا جائے گا رہے ہیں ٹھیک ہے وکلا تو کام ہے وکلا کا تو کام ہے حوصلہ وضائی کی بات کرنا اس لیے انہوں نے حفظہ دینا ہے لیکن کچھ لوگ جو خبریں دے رہے ہیں کچھ یوٹیوبرز وغیرہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے عمران خان کے لیے میں نے آپ کو آن سے تقریباً ایک ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران کو نشان عبرت بنانا ہے تو فیصلہ کر لیا ہے یہ اردو کا لفظہ غالباً کو انگریزی ہے سنسکر کا تو لفظ نہیں ہے فیصلہ کر لیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوریسنگ اس ڈیسائیڈ یعنی ڈیسائیڈ کر لیا گیا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ اس وقت تک اس میں اندر تبدیل نہیں آئے گی جب تک کہ قوم جو ہے نہیں اٹھے گی اگر لوگ نہیں اٹھیں گے لوگ عمران کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ یہ جو ساری باتیں ہیں خالی بکلا کی طرف سے یعنی ڈیسائیڈ نیشن سے آگیا اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خاطر جمع رکھیں جو بھی کرنا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اگر ہونا ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا کی کوئی صحاحت نہیں لگا سکتی لیکن بہرحال اگر قوم اگر اس طرح خاموش رہے گی تو اس کے لیے جو ہے فیلحال کوئی نہیں ہوگا ریلیف اور کیونکہ عمران خان کو اس لیے نہیں ہٹایا گیا تھا کہ ان کو دوبارہ لانا ہے اور نہ ہی عمران خان کو جیل میں اس لیے ڈالا گیا تھا کہ انہیں فوری طور پر دوبارہ رہا کر دیا جائے گا یہ تمام اسی صورت میں ہوگا جب عمام جو ہے باہر نکلے گی بوشہ پیغم نے کل عدالت میں گئی تھی اور وہ مہاں ایک جگہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو ریکارڈنگز جو ہیں ان کی نہیں ہیں بہرحال کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو آواز ہے اس کو بھیج دیا گیا ہے فرانزک کے لیے تو ابھی تک تو سنا ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں آئی لیکن میں نے جب معلوم کیا تو پتہ یہ لگا کہ وہ ابھی فرانزک کے لیے گئی لیکن بہرحال اب ریدرلٹ جو بھی آتا ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ ریدرلٹ بوشہ یا عمران خان کے فیورو نہیں آنے والا جو بھی ریدرلٹ ہے یہ مطلب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے آپ مجھے نہیں پتا کہ وہ بوشہ ویگم کی آواز تھی نہیں تھی کیونکہ جو بات کیونکہ میں نے تو ظاہر ہے کبھی بوشہ ویگم سے میری کبھی بات ہوئی نہیں صاف سیدھی بات ہے نہ ہی ان کے کسی قریبی خاتون سے میری بات ہوئی کہ اس میں میں کچھ کر سکوں لیکن یہ میرا تجزیہ ہے کہ جو ریدرلٹ آنا ہے وہ بوشہ ویگم کے خلاف آنا ہے کیونکہ حالات نوشتہ دیوار میں جو سامنے نظر آ رہا ہے بوشہ ویگم کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے آج سے تقبل ایک ماہ قبل ہم نے آپ کو بتا لیا تھا کہ اس کے تمام چیزیں تیار کیا رہی کیونکہ لوگوں سے ہم جو کرتے ہیں کوئی سپیکولیشن نہیں ہوتی مطلب وہ نہیں ہوتی ہم لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں بات کرنے کے بعد جب ہمیں ایک چیز پتا لگ جاتی ہے ہم ایک دو دن اس کو جانچتے ہیں پھر آستے 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 اپنے الفاظ میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہمارا فرض صرف آپ کو بتانا ہوتا ہے تو یہ بات ہم نے بتا دی تو بوشہ ویگم کو بھی میں نے کہا تھا کہ اسی ماہ شاید ہو سکتا ہے اگست کے اندر ہی ہو سکتا ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اچھا دوسرا سائفر کا ایکزیکٹلی اس وقت بہت بڑی خبار ہے پاکستان کے حوالے سے سائفر کے حوالے سے بھی یہ چینل جو ہے مطلب جو باتیں ہم نے کہیں تھی وہ تقیب میں ہر چیز جو ہے الحمدللہ اب سامنے آتی جا رہی ہیں کیونکہ دہر سی بات ہے ایک چیز دیکھ لی بتا دی کل کھلے گی یا پرسوں کھلے گی چیز ہے تو ہے سائفر کے حوالے میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جو لفظ کہا تھا کہ یہ مستق ہو گیا اسی کی بنیاد پر یہ پکڑ کی جا رہی ہے لیکن یہاں میں ایک بات بتا دوں کافی لوگ نے پوچھا بھی ہے جہاں تک میں بہن ورقبامی معاملات کو سمجھتا ہوں ایک تجزیہ نکار کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں توان صورتحال کو اس پر میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ پکڑنے کی کوشش کر رہیں گے لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ سائفر کا جو اصلی جو ہوتا وہ تو ہوگا وزارتہ خارجہ کے اندر یہ ڈیکوڈ ہوگا یا اس کا اسکرپٹ ہوگا جو انٹرانسکرپٹ جو ہوتا ہے اس کو انہوں نے ٹرانسٹیٹ کیا تھا کس پیرائے میں تھا عمران خان کے پاس وہ میں نے دیکھا تو نہیں بہرحالی کوپی تھی لیکن اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غائب ہو گئی تو اگر عمران خان پہ انہوں نے مقدمہ بنایا تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا جس وقت یہ لکھا گیا تھا مارچ کوئی تو میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ جب بلائے تھا ان کو ایمیسٹر کو تو اس وقت پاکستان کی جو ملیٹری ٹیشی وہ بھی موجود تھے ایمیسٹر بھی موجود تھے فرس سیکریٹری ڈانلڈ لوب وغیرہ جو میں نے سارا بتا لیا تھا تو یہ ساری جب چیزیں تھیں تو یہ اس کی جو نگرانی ہے اس کی جو ذمہ داری ہے یہ بنیادی طور پر جو ملیٹری ٹیشی ہوتے ہیں یا یہاں پہ ملیٹری سیکریٹری ہیں جو کوئی بھی وزارت خارجہ کے اندر بھی کوئی نوع کوئی دپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے سیکریٹری خارجہ کی ذمہ داری ہے وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سائفر کی جو قیمتی مسوری جو خفشیہ دستاویدات ہیں ان کی حفاظت کریں اگر وہ کسی کو دیتے ہیں پرائم منسٹر کو پریسیجنٹ کو ایکس وائزیٹ کسی کو بھی تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے پھر واپس بھی لیں کیونکہ جب وہ دینا آتا ان کو اپنی ذمہ داری پر لانتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ صرف امران خان کو پکڑیں امران خان کو پکڑیں گے سمجھتے بھی تو دوسرے لوگ بھی زرد میں آئیں گے تو یہ بہرحال اس میں ایک تھوڑا سا یہ سوفٹ کورنہ جو امران خان کو ملتا ہے جو انہوں نے ایک بیان جو دیا تھا جو غلطی ہوئی میں آلڑی کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہوئی ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیئی ان کو کہنا چیئی تھا بھر ٹھیک ہے مجھے دکھایا تھا پرائے منسٹر تھا میں نے گھر تھوڑی لے کیانا تھا وہیں میں نے ان کو دے دیا تھا پتہ نہیں کس نے کہاں رکھا مجھے نہیں بتا میں نے تو خالق کسی کاپی لی تھی اور میں نے وہاں وہاں بھیجوا دی تھی لیکن پتہ نہیں شاید ان سے بیان کسی نے دلوایا اس بارے میں میرے پاس فیلحال کوئی اتنا نہیں لیکن ہی کہ بیان بھارال غلط تھا اچھا اب ایک چیز تو یہ ہو گئی نگران حکومت کے حوالے سے میں نے آپ کو سٹارٹنگ بتا دی نگران حکومت جتنے بھی کام کرے گی میں آپ سے پہلی بتا دیا تھا کہ یہ ایسے کام کرے گی لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کیونکہ نگران حکومت لائی ہی سی لی جاری ہے ایسے لوگ لائی جاری ہیں جو بلٹل ٹوٹل یس سر ہیں جو اس میں جیک بات یاد ہوگا کہ ایک بات ہم کہتے رہے ہیں اور بھی شاید ہو سکتا ہے دوسرے تذیر نگار انہوں نے کہا ہو لیکن ہم نہیں بات کہتے رہے ہیں کہ یہ جو نگران کابینا لائی جاری ہے یا جو کچھ بھی لائی جاری ہے اس میں اتی دیر جو ہوئی ہے یا کاکڑ صاحب کے لانے میں دیر ہوئی اس کی وجوہاتی کے لانے والے کوئی اور ہیں کیونکہ ان سے کچھ کام لینے ہیں عمران خان کے خلاف کچھ کام لینے ہیں کچھ اور جو سارے معاملات ہیں ان کے خلاف کام لینے ہیں تو بہت سارے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے مطلب جسے کہتا ہے یوز ہونے کے لیے اگر میں سیدھے الفاظ میں کہوں یوز ہونے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس لیے اس میں تھوڑا سے کہتا ہے کہ گھبراہٹ اور تاتل اتامل کا وجہ سے نا یہ اتنی الٹ پھیر ہوئی ہے اب لیکن چھان پٹک کے کچھ لوگ ایسے مل گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے سٹ دیکھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں جو بھی ہے ملک کی بات ہے کچھ کو کہا کبھی قومیت کی بات ہے ملک کی بات ہے اسلامتی کی بات ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے کچھ کی فائلیں تھیں مثال جیسے گوھر صاحب کی میں نے بات کی ان کی اللہ ما شاء اللہ فائلیں بھی موجود ہیں تو کچھ کو ریشن آیا ہوگا کچھ کو ہاتھ پھیرا گیا ہوگا گوڈ نوز بیٹر بہرحال یہ ساری ہے اب دیکھتے ہیں کابینا میں کون کون نام جو آتے ہیں فائنل کیا ہوتا ہے یہ بہرحال پاکستان کی ایک صورتحال تھی اور یہ میران خان کی ایک صورتحال ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ جڑا مالا میں جو سازش ہوئی ساری چیزیں ہیں اب تھوڑا سا کر میں بہر کو ٹچ کر لوں تو بہر کی بھی صورتحال جیس طرح پاکستان کی بگڑری اس طرح بہر بھی بڑھ جا رہی ہے روس اور یوکرائن کی جنگ انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے روس نے اب جب سے یوکرائن نے کریمیا کو حدف بنایا اس کے بعد سے روس نے تمام یوکرائن کے بڑے شہروں پر حملے کرنے شروع کر دی ہیں اور آرٹک کے اندر تمام خطرناک میزائی میں ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ انہوں نے ڈیپلائیمنٹ کر دیئے اور وزیر دفاع نے اس حوالے سے پھر پیوٹن کو باقیدہ بریفنگ دیئے اور کہاں کہاں انہوں نے آرٹک کے اندر کہاں کا میزائی لگائیں اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہوگا سن لیا ہوگا آپ نے کیا سے دو دن قبل رشیہ کے تمام جو بومبرز ہیں سیو وان دھرٹی انہوں نے کیا کہتے ہیں ڈنمارک کے اوپر فنڈلینڈ کے اوپر سویڈین کے اوپر ایون کئی جگہ جو ہے مطلب پروازیں کر کے انہوں نے مطلب سارا جائزہ بھی لی لیا دوسرے الفاظ میں ہم نے کہتے ہیں تو ریکی کر لی ہے انہوں نے فضائی ریکی وہ کر چکے ہیں جس کے وجہ سے یہ بتا لگیا کہ آپ پر ہینڈوپس کو ترشیہ کا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نیٹو نے کہا زیلینسکی کو کہ جناب آپ جو ہیں بہتر دیئے ہے کہ پیچھے ہڑ جائیں اور جن علاقوں پر آپ نے خفضہ کیا تھا روس نے ان کو چھوڑ دیں اگر آپ یہ کر دیتے ہیں اور جنگ فوری بن کر لیتے ہیں ہم آپ کو پھر دے دیں گے کس کی نیٹو کی روپنیاں دے دیں گے اب مجھے بتائیے کتنا بڑا دھوکہ ہے جو لوگ اس چینل کو سنتے ہیں باقیدہ ویوزہ فیصل محمد کو اور جو ہمارے بیانات حوارات میں پڑھتے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور ہمارے جو ہمارا جو ٹیوٹر ہے انڈلیل سے جو ہم جو ہمارے لوگ جو ٹیوٹر کرتے ہیں میرے اسسسٹنٹ جو بٹے ہیں وہاں پہ اس میں آپ کو پتا ہوگا کیا سے پانچ چیک مہینے قبل میں نے کہا تھا اور ان کو میں نے پیغام بھی بھیجوائے تھا خاص طور پر کیونکہ میں بھی انٹرنیشنل تنظیم کے ساتھ ہوں اپنے طور پر ان کو کہہ لوائے بھی تھا کیا بہتر یہ ہے کہ آپ یہ نہ اٹکے نیٹو کے چکر میں آپ کا پڑوسی رشیہ ہے رشیہ کے ساتھ بات کر لیں جو کچھ بھی ہے پیوٹر کے ساتھ بات کر لیں آپ اتحادی رشیہ کے بن جائیں کیونکہ آپ کو ورنہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا لیکن بہرحال بات ہے وہ نکہ وہ کہتا ہے کیا کیا وہ جنگل میں نکہ رہے تو تھی ادھر نیٹو ممالک تیس ممالک بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے تو اس میں کدھر کس کی سنی جانی ہے چھوٹے موٹے سفارتکار کی چھوٹے موٹے لوگ کی ایون چائنہ نے کہا چائنہ کی نہیں سنی گئی تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ زیلنسکی نقصان اٹھائیں گے اب آج آپ دیکھ لیں جو صورتحال ہے زیلنسکی کو نقصان ہو رہا ہے لیکن اب زیلنسکی لڑنے کے لیے تیار ہیں آگے ہوا پیچھے کھائی والی صورتحال آ چکی لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ پیوٹر نے ایک اور نیا آپریشن کو آرڈر کری آپریشن آل آؤٹ اس کے اندر جو ہے معاملہ جو ہے بہت بگڑتا نظر آ رہا اور ایک ساتھ تو سات مرحلوں کے پر وہ آپریشن ہوگا آپریشن آل آؤٹ اس کے اندر یہ ہے کہ پانچویں مرحلے تو پورے یوکرائن کو دباہ کریں گے چھتے مرحلے میں دیکھیں گے کہ اگر نیٹو بیچ میں کودا تو چھتے اور ساتے مرحلے کے اندر وہ نیٹو اور یورپ کے تمام شہروں کو پھر یہ ہے جو نشانہ بنائیں گے اس کے بارے میں تیاری پوری ہو چکی ہے دوسری جانب ایو نے بھی دیکھتے ہوئے خطرہ دیکھتے ہوئے ایو نے فنلینڈ کو تقریب ان کو دو سو چو سٹھ ملینڈ ڈالر کی انہوں نے امتاد دی ہے کیونکہ اب یورپ جو ہے میرے خیال سے یوکرائن کے بعد میرا خیال ہے اور میرے پاس یہ کتلا بھی ہے کہ اب یوکرائن کے بعد یہ فنلینڈ کو استعمال کریں گے شاید ہو سکتا ہے اور یہ فنلینڈ کو اور پولینڈ کو دو طریقے سے یہ جو ہے روس کے اوپر تفاہی لانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ روس نے اپنے آپ کو اتنا منظم کر لیا ہے اور اب یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہ میں پاس اطلاعات بھی آ رہی ہیں کیونکہ دو دن میں کرنے ہی سکا تھا ویلوگ تو اس میں بتا بھی نوں کہ روس نے بہت سارا جو ہے اسلحہ جو ہے امریکہ کا نیٹو کا جس میں تین سومالی کے جس میں جرمنی کے تمام ٹینکس وغیرہ اور ساری چیزیں وہ پکڑ لی ہیں اور اس کے تمام جتنے بھی ان کے جو ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن ہوتی ہے اس کو انہوں نے ڈیکوٹ کر کے اس کا توڑ تیار کیا ہے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج پاکستان مطلب سترہ اگسکو پاکستان کے وقت مطابق چار بجے تک یہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ رشیہ کا پلہ اس وقت ہر طرح بھاری آ رہا ہے تو یہ اب دیکھنا ہوگا بہرحال اب کیا صورتحال بنتی ہے کیونکہ نیٹو گھبرائیوے بھی ہے اور نیٹو کر پیچھے ہٹ جائتا ہے تو ان کی بیزتی بھی ہوتی ہے مطلب جو صورتحال زینینسکی کے لیے ہے کہ آگے کوئی پیچھے کھائی وہی کچھ معاملہ کچھ اس وقت نیٹو کے لیے بھی ہے تو دیکھیں اب نیٹو کیا کرتا ہے دوسرا ہے کہ جرمنی کے چانسلر کے بارے ہوں پتہ لگائیں کہ ان کو قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے دیکھیں بڑی خطرناک بات ہے اور اسی صورتحال سے شاید میرا میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ پولنڈ کے اوپر رشیہ مجھے لگتا ہے شاید حملہ کرے گا کسی وقت بھی تو یہی وجہ ہے کہ شاید پولنڈ نے محسوس کر لیا پولنڈ نے امریکہ سے کہا کہ بی فیفٹی ون بمبار جو ان کو دیا جائیں اور میرا جاتا خیال ہے کہ اس سے قبل کہ وہاں پولنڈ میں بھی فیفٹی ون بمبار آئیں ہو سکتا ہے روس پولنڈ کی خلاف کوئی بہت بڑا محاس کھول دے اور پولنڈ اور لٹویا اور رومانیہ کے بار ہو سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر اچانک حملے کیے جائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اسی صورتحال کے اندر کیونکہ امریکہ بے دباؤ آ رہا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی چینل سے ہم نے پچھلے سال بھی کہا تھا اور آٹھ ماہ پہلے بھی کہا تھا کہ جب اگر امریکہ کو اس تمام صورتحال کے اندر مغرب کو اگر کہیں نہ کوئی پرابلم ہوئی تو پھر یہ جراسی میں بغیرہ جو لیوکرین کے اندر کیمیکل ہتھیار بغیرہ ہے یہ بھی اس جنگ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ بتایا تھا کہ یوگرین کی کچھ لاکھوں کے اندر امریکہ کی کیمیکل لیوکرین سوائی گئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ ان لیبورٹریز جو کہ اس وقت یوکرین کے اندر ہیں جو کہ امریکہ کے جہاں اس میں ہوتی تھی تو وہاں سے ہو سکتا ہے کہ شاید دوبارہ کوئی نیا آئی وائرس لاکر ہو سکتا ہے کہ دنیا کو پھر ایک دفعہ ادھر لٹکائیں اور ساری دنیا پھر کسی نئے وائرس کے اندر جیسا کہ وہ پہلے آیا تھا اس میں آٹکے اور اس کے بعد پھر کوئی بڑے پیمانے پر کوئی بینولہ خامی طاقتیں جو ہے اس کے پسے پڑھتا کوئی سازش کریں تو یہ ساری صورتحال ہے بہرحال جو کچھ یوکرین کا حال ہوا ہے امریکہ پہ بروسہ کر کے ہمیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عرباب اختیار کے اس کے غور سے دیکھنا ہوگا اور اس کی اسی تمام پسمندر کے اندر اپنی آئندہ کی سٹیٹیجی جو خارجہ پالنسی کی تطیب دینے ہوگی آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ